نا خدا جس کا نہیں اس کا خدا ہوتا ہے موسیقی 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 تو نہیں تیرے سرکا بنے گا اب تک مرگت دیکھنٹی آخر تو کرتی کیا رہتی ہے ابھی کیا ہو گیا کام کر تو رہی ہے بیچاری تم خامخوا اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو چلو باپو تم اندر چل کر سو رہا ہاں میں تو خامخوا پریشان کر رہی ہوں اور جتنی ہو گئی ہے کل کو سسرال جائے گی پر نام تو میرا ہی بدنام ہوگا کہیں کہ ستیلی ماں تھی اس لئے کام کا بھی بیٹی کو نہیں سکھایا تم نہ گھبرایا کرو باپو تم سو جا بیٹی میں کیا کروں مجھے تو آنکھوں نے لاچار کر دیا میں سلا لوں گی تو جا کے جلدی سے کام ختم کر لے اور دیکھ سوہرے تڑکے اوڑ کر جنگل سے غاز خود کر لانا ہے سوکا غاز دھر میں ختم ہونے والا ہے اور تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم پھر آ جائے گی ماں میں تندور کس سے جلاؤں اور دیکھ جنگل میں نہ بیچی رہنا گھر میں آ کر دہیں بھی پھلونا ہے موسیقی 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 میں کہتا ہوں جب تم پتھروں کے مطلق ایسی عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہو تو ایسا جان پڑتا ہے کہ تم جاگتے ہوئے کوئی سپنا دیکھ رہے آٹ ایک سپنے کا ہی تو نام ہے جیو ہر کلاکار سپنے دیکھا کرتا اور جب اس کا کوئی سپنا جیوان کا روپ تھار لیتا تو اسی کا نام کلا ہو جاتا ہے اچھا تو یہ بتاؤ کہ کیا کوئی کلاکار اپنی کلاکار کو زندگی بھی عطا کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس مہن کلاکاری کو دیکھ لو جس کا نام بھگوان ہے یہ پتھروں کا ذکر کرتے کرتے تم بھگوان پہ کہاں پہنچ گیا نہیں آدمی سپنے میں کہاں نہیں پہنچ جاتا جیوان ان پتھروں میں جہاں تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا مجھے اپنی بھگوان کی مورتیاں دکھائی دیتیوں ان میں سے ہر پتھر بھگوان کی ایک مورتی بن سکتا آہا آہا تو تم بھگوان کی مورتی بناوگے نہیں تو کیا بناوگے میں اس کی مورتی بناوں گے جسے بنانے کا بھگوان کو بھی اتنا شوق کہ انادی کال سے اسے نتنے رنگ میں بناتا چلا رہا سندرتا کی مکمل تصویر ناری عورت جسے بھگوان بناتے اسے میں بھی بناوں گا مگر وہ کون ہے جس کب وہ تم بنانا چاہتے ہو اسی کو تو دھومتا پھر رہا ہوں جانے وہ کون ہے کہاں رہتے ہیں مگر اس کی پہچان بھی ہے تمہیں ارے بھائی کبھی دیکھا بھی ہے اسے ہاں سپنوں کے دھندل کو میں کئی بار اسے دیکھا اب اسے ایک بار سچائی کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کی ساری سندرتا کو پتھر میں اٹھال سکو اب مجھے یقین ہو گیا اگر تمہارے پاگل ہونے کے دن آگئیں ویسے تو انیل جن دنوں ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے ان دنوں میں بھی تمہیں کچھ کچھ پاگلپن کے آثار موجود تھے لیکن اب اب تم پورے پاگل بن جانے والے ہو کہتے ہو کہ سپنوں کے دھندلکوں میں اسے دیکھا ہے گاؤں گاؤں سے ڈھونڈتے پھر رہے ہو اور تمہارے شہر کی کوئی چھوکنی ہوگی جو تمہارے سپنوں میں آتی ہے بھائی نہیں جیون وہ کسی شہر کی نہیں میں نے اسے اسی طرح کے ایک اپن کسی جنگلی پھول کی خوشبور کی طرح گھومتے دیکھا اس کی چال میں بہار کے ہواوں کیسے بستی ہے اس کے آنکھوں میں آسمان کی نیلات سے بھی زیادہ گہرائی ہے اور اس کے بال اندھیری راتوں سے بھی زیادہ کالے ہیں جن مجھے بات پر ہن سکتے ہو جیون لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے سپنے کبھی چھوٹے نہیں ہو سکتے میں اسی آشا کے سہارے تو پھر رہا ہوں جیون سنا تم وہ کہیں پاسے ہو کر گزری مردے سی سے لگ گئی پیترے چپکے چپکے کوئی دل کو لے گیا جیترے چپکے چپکے کوئی دل کو لے گیا جیترے پر دے سی سے ہو پر دے سی سے ہو پر دے سی سے پر دے سی سے لگ گئی پیترے مستق مانگے نا چہی ہے چھیڑ رہی ہے گیت سوہانے مستق مانگے نا چہی ہے چھیڑ رہی ہے گیت سوہانے دل کے دنیا جھوم رہی ہے کون لگا نینوں میں سمانے دل کے دنیا جھوم رہی ہے کون لگا نینوں میں سمانے من کے من کا میترے پر دے سی سے ہو پر دے سی سے ہو پر دے سی سے لگ گئی پیترے آج کسی کے چار دل کو دوٹ لیا دیوان بنا کے ہم کو جن کی ہاتھ لگیسے لائے ہیں م frickNT دل میں بسا کے کے ہم کو جن کی ہاتھ لگیسے لائے ہیں ملک کو دل میں بسا کے لائے ہیں ملک کو دل میں بسا کے گاتا ہے دل کی ایترے پر دے سی سے لگ گئی تھی تیرے اپنی شادی کے لئے اپنا موت ہو رکھو ہی منا نے دھو دیا تھا اگر تم کہتی ہو تو میں اپنی سو لہتا ہوں یہاں کا پانی گندہ نہ کرو جاو اس کوئے پہ دھو دھو اچہ اچھا اگر تم کہتی ہو تو میں وہ ہی چلا جاتا ہوں لیکن تم کہیں جانا نہیں یہ تجھ سے شادی ضرور کرے گا مجھ سے کیوں کرے گا شادی تجھ سے کرے گا سنو بھے انیل تمہاری باتیں میرے پل لینی پڑتی ناملو تم کسے ڈھونڈ رہے ہو کس کی تلاش ہے تم آخر وہ کون ہے کہاں رہتی ہے بھئی کچھ جان پہچان ہو تو بات بنے جیون میں اسے پہچانتا ضرور جانتا نہیں واہ بھئی واہ بھوم پھر کے آگے پھر اپنی رام کہاں نہیں جیون تم سمجھتے لیں موسیقی اے کیا کہاں بھائی تو کسی اور کے دھوکے میں ہے یہ تو اپنے گاؤں کی آشا ہے یہی میرے سپنوں کی آشا ہے آشا بھائی تم برا مت ماننا جب درہ پیش بھی لیں آہا آہا اے بودھو مل گاؤں کی لڑکیوں گھر کے جوتے کھانے گراتے ہیں چل 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 جیون تمہیں یقین کیوں نہیں ہوتا تمہاری آشا وہی لڑکی ہے جو میرے سپنوں میں آر کرتی ہے آف آف تمہارا دماغ خراب ہو گئے تمہیں سپنوں میں بھی لڑکیں دکھا دیتی ہیں پتھروں میں بھی آجی بھائی مجھے اس وقت بھی وہ اس پتھر کے اندر کھڑی دکھائی دی رہی ہے اسی طرح ایک بازو کو یوں پھیلائے جس طرح وہ کل کھڑی تھی دیکھو بھائی میری آنکھیں تو سہی سلامت مجھے تو یہ دسمان کا پتھر ہے نا پتھر ہی دکھائی دیتا ہے کاش وہ لڑکیں کچھ دنوں کے لیے یہاں موڈل بن کر بیٹھ سکتی تمہیں اس میں خسن کی وہ لطافتیں پر دیتا کہ یہی پتھر سپنوں سے بھی زیادہ حلقہ دکھائی دیتا اوہو بھائی کمال ہو گیا کیا تمہاری باتیں سنتے سنتے مجھے بھوک لگائی تمہیں تو مزاک سوچ رہے جی اگر کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو کسی طرح اس لڑکیں بلوا جی ہاں تاکہ کھوپڑی پہ جو چار بال بچے ہیں وہ بھی صفہ ہو جائیں نا بھائی نا میرے مغز میں تو ہی طرح جوتیاں کھانے والا کیوڑا نہیں اور دیکھو میں کہہ دیتا ہوں کل تو کسی طرح منت کو شامت کر کے بچا لیا ورنہ گاؤں کے کسی لڑکی کو راستے چلتے مزا کیا نا اوہو تو یہ آٹ و آٹ ہے یہ تو ٹین پارٹ ہو جائے گا اور گاؤں والے پگڑ کے وہ مرمت کریں گے سر توڑ کے رکھ دیں گے میرے بھائی نہیں چیوے یہاں سر نہیں دل توڑ لینا پڑتا اور تب کہیں جا کر آٹ کا ایک شاہکار پیدا ہوتا اچھی بات ہے تو تم یہاں بیٹھے وٹے سپنے دیکھو میں گھر جاتا ہوں بھوگ لگے تو آجا آخر کب تک تم اس طرح چھکتی رہو گی میں تم اس پتھر میں ایک آتما کی طرح موجود دیکھ سکتا ہوں اور ایک دن تمہارے اس روپو سارے سنسار کے سامنے پھگٹ کرنے کی طممہ رکھتا ہوں کتنی پریاشا لیے پھر رہا ہوں کاش آشا تم اس طرح مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو آشا دیکھو میں کہاں سے تمہیں ڈھونٹا ہوا آیا مجھ پہ ترس کھاؤ اب تک تم سے سپنوں میں آتی رہی وہاں میں تمہیں پکڑنا سکا مگر آج آج تم یوں نہ چلی جاؤ مجھے گھر جانا ہے چھوٹ تم صرف چپ چپ کر میرے امتحان لینا چاہتی ہو آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا مجھے در لگتا ہے مجھے جانے دیجئے تمہیں اب پہلی جانے دوں تاکہ پھر کئی سال اور تمہارا انتظار کرنا پڑے اور تم صرف سپنوں میں آؤ اور قائد پوچھو نہیں نہیں سپنوں کی دیجئے آپ آؤ اور نہیں اب تو تم میرے ساتھ چلنے ہی پڑے بس اس بازو کو اسی طرح پہلا رکھو جس طرح کر شام تمہارا خرار پوچھانے پر یہ بازو رہ گیا اور تمہارا یہ پہ اسی یہاں رکھو اس طرح دیکھو اپنے بدن میں ایک لوچ ایک خم پیدا کرو تاکہ ایسا معلوم ہو جیسے ایک مستی بھرا ناچ اپنے روچ پہ آکے اچانک تھم گیا ہو اور پیر اٹھنے کے لیے اس طرح تیار دکھائی دینے چاہیے جیسے تال کی تھاپ پڑتے ہی پائل کے گھنگر چھم سے پچھٹیں گے پڑتے ہوا موسیقی موسیقی تم اس پتھر کو توڑ کیوں رہے ہو توڑ نہیں بنا رہا ہوں کیا بنا رہے ہو ایک سپنا تم کیا پتھروں کے سپنے دیکھا کرتے ہو پتھروں کے نہیں پتھروں میں تم اس پتھر سے باتیں کیوں کر رہے تھے میں تم سے باتیں کر رہا تھا تم نے مجھے دیکھ لیا تھا کب کئی سال ہوئے کیا کہہ رہے ہو تم مجھے کب سے جانتے ہو جب سے دنیا بنی اسے کتنے برس ہو گئے ہیں تم اس سے پہلے قواعد ہے ہمارے گاؤں میں تم کون ہو میں نے تمہیں اس سے پہلے کیوں نہیں دیکھا کیا کہا تم نے کچھ نہیں بہت دیر ہو گئی ہے اب مجھے جانا ہے ذرا ٹھہرنا مجھے جانا ہے اچھا کل کس ہوتا ہوگی میں روز روز نہیں آسکتی ماں آراز ہوگی اچھا جب یہ فرصت مل جائے چلی آنا اور تم میں ہر وقت تمہارا یہ انتظار کیا کروں گا ہر وقت ہاں تو روٹی کھانی نہیں جاؤگے اور سوگے بھی نہیں اس کا کام ہوتا رہے تو کلاکار کو نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے کیوں بھائی ہم گاؤں والا کھانا پسند نہیں آیا گیا نہیں جیبن آج میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے بھوک ہی نہیں اب مجھے اتنا خوشہ ہے کہ کھانے کے ساتھ تمہیں بھی کھا جانے پھولی چاہتا ہے مجھے کھانے میں کیا مز آئے گا تمہیں جیبن ایک آرٹس کے شریف میں رکھا ہی کیا ہوتا ہے سنویں آرٹس کا دل بڑا مزدار ہوتا ہے بہت دھلگتا ہے لیکن آرٹس کے دل میں تڑپ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہاں تڑپ کیوں کیونکہ آرٹس تب ہی تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے دل میں تڑپ باقی رہے جس دن وہ تڑپ مر جاتی ہے اس دن آرٹس بھی مر جاتا ہے اوفو بھائی تمہاری بات ہے اپنے پلے نہیں پڑتی آپن دہاتی آدمی ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ بھے جب تک جیو اس طرح جیو کہ تم بھی خوش رہا اور دوسرے بھی خوش رہے ہیں لیکن میرے دوست زندگی میں سکھ ہی سکھ تو نہیں اس کا دوسرا رخ بھی تو ہوتا ہے جہاں دکھ کے آسو ہوتے ہیں اور ناکام یہ کسی سے ارے بھائیا تم تو بحث کرنے لگے اپنا کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ یہ اپنے آٹ کے لیے یہ پیٹ بیچارے میں کیوں ظلم کر رہے ہو اسے کیوں روکہ مار رہا ہو کھانا تھنڈا ہوا چلا جا رہا ہے ارے اب کھا لو کھاؤ کھاؤ شاو لی یہ اوپر چھپا کر رکھ دے میں کام ختم کر کے آتی ہوں لیکن یہ اتنی سارے روٹیاں کس طرح لے جائے گی اری نا جانے اس نے کل بھی روٹی کھائی تھی یا نہیں بیچارہ بھوکا ہی کام کر رہا ہوگا ہاں ہے تو بڑا بیچارہ جس نے آتے ہی تم پہ دورے ڈال دیا ہے کہیں ایسے دو چار بیچارے اور آ جائے ارے دو چار بیچاروں کی کیا ضرورت ہے ایک ہی آ جائے تو تیرا جلاپہ دور ہو جائے چل ہٹ ایسی بات کر رہی تو ابھی موسی کا آغاز دے سی اچھا بابا ماں کر دے یا جلدی سے اوپر رکھ دے ماں آتی ہی ہوگی یہ کیا ہے ری موسی موسی کیا دیکھوں تو اے رام اتنی سارے روٹیاں یہ لڑکی تو گھر اجاڑ کر رکھ دے گی آخر یہ کہاں لے جا رہی ہو موسی وہ ماں وہ جنگر ہے جہاں کر میں گھاس لینے گا ہاں ہاں تو وہاں کو شیر بھالو آیا تھا پھر کالر اوٹیاں نانا انہیں تو کھا جاؤں گا نہیں نہیں ماں وہاں ایک فقیر آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری ماں کے ہاں لڑکا آئے گا لڑکا آئے گا لڑکا آئے گا یہی کہا تھا انہوں نے بیٹی میں بھی چلوں درشین کرنے کے لئے نہیں نہیں ماں انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ماں سے کہہ دینا کہ کچھ دنوں گھر سے باہر نہ نکلیں ان کے لئے خطرہ ہے بیٹی کچھ ٹونہ تاویز کرنے کے لئے کہنا ان سے ہاں ماں کہہ دوں گی موسیقی میں آج کھانا بھی لائیں ہوں ہم تم کھانا کب کھاؤ گے میں نہیں کھاؤ گا کیوں نہیں کھاؤ گے مجھے بہت بھوک لگی تو تم کھا لیو نا کیسے کھاؤں کیوں تم جو نہیں کھا رہے ہیں میرے نہ کھانے سے کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے بڑے پجاری جی کہا کرتے تھے کہ کوئی پردیسی ہماری گاؤں میں آکر بھی بھوکا رہے ہیں تو گاؤں والوں کے کھانے پر دیکھتا ہے پھر ماں نے کہا لے بیٹی تھوڑا مکھن بھی اس کے لئے لے دی جائے لیکن بینہ بڑی شیطان ہے اس نے آتے ہی سارا مکھن جھپٹ کر موں میں رکھ لیا اور کہنے لگی اگر شور مچائے گی تو سارا بھانڈا پھوڑ دوں گی کہ وہاں فکیر وکیر کوئی نہیں آشا وہاں ایک تمہارے نام آشا کس نے رکھا تھا کیوں اچھا نہیں کیا بہت اچھا تم کسی کلاکار کے جیون کی آشا ہی تو کہاں چلی میں پانی دیا ہوں پردیسی سے لگ گئی پریترے کیا بات ہے آج تو آگلنگ سے خوشی پھوٹ رہی ہے کچھ بھی تو نہیں کچھ تو ضرور ہے جو یہ نظریں اس طرح جھکی آجی آبی سے ہی نظریں جھکانا شروع کر دیا میں نے کہا یہ تو نین ملانے کے دن ہیں آجی آبی سے آنکھیں کہاں چھرانے لگ گئی کیا بات ہے میرا مطبل یہ ہے کہ جب اپنی سادھی ہو جائے گی تو نظریں نیچھے جھکا کریں چلنا ہوگا لیکن ابھی نینوں سے نینہ ملایا کرو درہا دل میں تم آنکھیں دھمایا کرو اچھا تو تیری بھی شادی ہونے والی ہے تک کسی بیچارے کی تقضیر ضرور پھوٹے گی تم کو نہیں ملوک یہ میرے ماں ہے نا میرے ماں یہ بھائی ہسو مت یہ میرے ماں ہے نا وہ میرے شادی کرنے کی تاریخ ہے پکی کرنے والی ہے تو میں دولن بنوں گا نہیں نہیں دولا بنوں گا دولا اس طرح کیا دیکھ رہے ہیں فرق میں غلط ہو گئی ہوں کیا نہیں شاید میں غلط ہو گئی ہوں کیا مطلب میں دیکھ رہا ہوں جو ان آنکھوں میں ہے وہ ان آنکھوں میں کیوں نہیں سچو مجھ میں اور بھگوان میں کتنا فرق تم کیا سوچ رہے ہو میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں تمہاری آنکھوں میں کیا بھرتی ہے جو میری پکڑ میں نہیں آتا ہے میں نے بھی اتنی خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں ان میں وہ جذبات بھی بھرے ہیں لیکن تمہاری آنکھوں میں کچھ اور بھی ہے ان میں نہیں وہ کیا یہ ہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں ان آنکھوں کو دیکھ کر ایک رہت سے ایک تھنڈک سی ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن تمہاری آنکھوں کو دیکھ کرنا جانے کیسے ایک ہیلور سی دل میں عمر پڑتی ہے مجھے چاہتا ہے کہ کیا جی چاہتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تمہاری آنکھوں میں تھنڈک نہیں ایک جوالہ سی ہے تکہ تمہیں دیکھتے ہوئے مجھے اپنا ساز بھی یوں معلوم ہوتا جسے آگ کی لپٹیں آ جا رہی ہیں اور لست تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اس آگ میں اوٹ جانے کو بھی جیت جاتا ہے تو میری آنکھوں میں تمہیں آگ دکھائی دیتی ہے ہاں لیکن بڑی میٹھی سی آگ ہے وہ مٹھاس تو میں نے ان میں پیدا کر لی ہے لیکن وہ آگ نہیں ہے بیس اتنی سی بات سے پریشان ہے دراصل اتنے دنوں پتھروں سے سر پٹکتے پٹکتے تمہاری سمجھ پر بھی پتھر پڑ گئے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے یہ ہی حال ہوتا ہے ذرا ادھر ادھر گھومو چلو میں تمہیں اچھی اچھی جگہیں دکھاتے ہیں پھر دیکھو یہاں کیسے دل لگتا ہے موسیقی موسیقی تو تمہیں میرے بود بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نہیں پھر تم ہر روز کیوں آتی رہی ہو تمہارے لیے میرے لیے کیوں کیوں کہ تم اچھی لگتے ہو میں کیوں اچھا لگتا ہوں بولو عائشہ میں کیوں اچھا لگتا ہوں تم بڑے سندر ہو میری سندر تھا تم میری کلا میں کلا تو میں نہیں جانتی ہوں مگر تمہاری سندر تھا تمہارے چہرے میں ہے تمہاری ان آنکھوں میں ہے شاید اسی کا نام کلا ہوں شاید اسی کا نام کلا ہوں تو تمہارا چہرہ بہت پسند ہے ہم اور تمہیں مجھے تو تم ساری اچھی لگتی ہے موسیقی 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 ارمان بھرے دل کی لگن تیرے لیے ہے ارمان بھرے دل کی لگن تیرے لیے ہے ہو لگن تیرے لیے ہے ہو لگن تیرے لیے ہے نگری میرے جیون کی سجن تیرے لیے ہے ہو سجن تیرے لیے ہے ہو سجن تیرے لیے ہے موسیقی موسیقی لوتا ہے میرے دل لیے محبت کا خزانہ ہو محبت کا خزانہ ہو محبت کا خزانہ جو تیرے کہانی ہے وہی میرا پسانہ ہاں وہی میرا پسانہ ہاں وہی میرا پسانہ موسیقی 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 ارمان بھرے دل کی لگن تیرے لیے ہے موسیقی 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 اے دل کو تیری نرگسی آنکھوں کا سہارا تیری آنکھوں کا سہارا تیری آنکھوں کا سہارا یہ چاند یہ چاند یہ دھرتی یہ گگن تیرے لیے ہے موسیقی نگری میرے جیون کی سجن تیرے لیے ہے وہ سا جن تیرے لیے ہے وہ سا جن تیرے لیے ہے اب تو بیاں میں دیر نہیں کرنا چاہیے ہاں ہاں ماں سچ کہہ رہی ہے ابے تو چکرنا وہ جو بات کر رہی ہیں ابے میں چون چک کروں بیاں میرا ہو رہا ہے یا تمہارا کیوں ماں اب تو آشا آپ کی ہو چکی پھر ہمیں دیر کرنے سے کیا ملے گا جب آپ چاہیں شادی کی مہورت نکلائے گی تو کل دن بھی اچھا ہے اور جمیدہ صاحب کی بیٹی کا لگن بھی کیوں نہ کل ہی شب مہورت میں بات پکی کر لیں تاکہ شادی کی تیاری ہو جائے مگر اتنی جلدی شادی کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے تم چپرہو جی جب زبان سے ہاں کہہ دی تو پھر ٹارمٹول سے کیا فائدہ بہن جیسے تم کہو چاہو تو کل ہی لے جاؤ بیٹی چپرہ آیا ہی دن ہوتی ہے دیکھو نیس مجھے اچھی ضرور لگتی ہے لیکن محبت میں اتنی کلہ سے کرتا ہوں پیچ میں ایک آتن کے لیے میں ڈام اڈول ضرور ہو گیا تھا لیکن اب نہیں اب میں پھر سنبھل گیا ہوں اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں ان پتوں کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا یہ تو اور بھی برا ہے کہ تم ایک لڑکی سے محبت نہیں کرتے لیکن یہ ضرور چاہتے ہو کہ وہ روز اکیلے میں آ کر تم سے ملا کریں شاید گاؤں والے تمہاری محبت کو برداشت کر لیں بہت ممکن ہے کہ وہ تم دونوں کی شادی پر بھی رضا مند ہو جائیں لیکن وہ یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ اس طرح کوئی پردیسی آ کر ان کی لڑکی سے کھیلتا ہو نکل جائے تم نے اس بات پر غور کیوں نہیں کیا کہ وہ لڑکی اپنے دل میں تمہارے لیے کیا سمجھتی ہے کیا سوچتی ہے انیل تم اس طرح کسی کو دھوکہ دے کر اپنا کام نہیں کرتا کیا جیون کسی کو دھوکہ نہیں دھوں گا میں اسے سب کچھ کہتا ہوں گا تم کیا کروگے یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے میرا فرض تک میں تمہیں سمجھا دوں اچھا میں جاتا ہوں آشا یہ کیا کر رہی ہو یہ کیا کر رہی ہو آشا اس مورتی کو توڑ رہی ہوں تم ہٹ جاؤ ایک طرف لیکن ہوا کیا ہے اب یہ مورتی نہیں بنے گی کیوں کیونکہ میں نے تمہیں غلط سمجھا تم پتھر ہو اور پتھروں کی پجاری تم کسی انسان سے پیار نہیں کر سکتے آشا جاؤ نیل بابا کسی اپنے جیسے پتھر کو ڈھونڈ لو اور اسی کی مورتیاں بناو تم بھولتی ہو آشا میں پتھر نہیں انسان ہوں میں نہیں بھولتی آنیل بابا میں نے سب کچھ سن لیا ہے میں کتنی بے وکوف تھی نہ جانے کیا سمجھ کر تمہیں اپنا سارا دکھڑا سنانے چلیا ہے تم کیا سنانے آئی تھی کچھ نہیں کیا سنانے آئی تھی آشا کیا کروگے سن کر ہو سکے تو تمہاری مدد کروں گا تم میری مدد کرو گا ہاں ہاں جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میری شادی تیہ ہو رہی کل میری ماننی ہونے والی یہ تو خوشی کی بات ہے نا ہے نا یہی تو میں کہنے آئی تھی کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے تم اس سے خوش نہیں ہو آشا چھوڑوانے بابا سچ سچ بتاو کیا تم خوش نہیں ہو تم کچھ نہیں سمجھتے ہیں نر بابا کچھ نہیں سمجھتے ہیں میں سب سمجھتا ہوں نہیں تم کچھ نہیں سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں آشا میں جانتا ہوں اگر تمہاری شادی ہو گئی تو میری یہ مورتی ادھوری رہ جائے گی کہ اس کا مجھے دکھ نہ ہوگا تمہیں اپنی مورتی کے ادھورے رہ جانے کا دکھ تو ہوا لیکن اس کا خیان آیا کہ کسی کا جیوان ادھورہ رہ جائے گا کسی کے سپنے ادھورے رہ جائیں گا آشا تمہیں اگر مجھ سے پیار نہیں تھا تو مجھ سے کیوں کہا تھا کہ آشا تمہارے بغیر آج تک میری زندگی ادھوری تھی چاندنی راتوں میں میرے ساتھ پیار کی گیت کیوں گائے تھے اگر تمہیں مجھے دھوکہ ہی دینا تھا تو ہر رات میرے سپنوں میں کیوں آتے رہے آشا تم نے اس پتھر کی مورتی کے لئے ایک انسان کو دھوکتا بولو مجھ سے شادی کر کے خوش ہو سکتی ہو آنیل بابا میں تم سے شادی کروں گا آشا تبتہ تم مجھے چھوٹا نہیں کہو گی اب کوئی فائدہ نہیں بہت دیر ہو چکتا کوئی دیر نہیں ہوئی اب بھی وقت ہے نہیں نہیں تمہیں مجھ پر بھوسا کیوں نہیں ہوتا اس لئے کہ تم ترس کھا کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو موسیقی 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 کلو آشا اسے میں نے دل کے خون اور آنکھوں کی روشنی سے تیار کیا تمہارے پیار کے پتلے میں میں یہ بھینٹ لے کر آیا ہوں مگر میں تو ابھی کچھ بھیٹ کرنا چاہتی وہ ستارہ ستارہ کون سو وہ وہ میرا ستارہ ہے انیل بچپن سے آج تک میں اسی کے سہارے چلتی آئیں مگر آج سے تمہارا سہارا لے رہی تو اسے تمہاری بھیٹ کرتی اس دھرتی پر ہمارے پیار کر دیا بھی اسی طرح چلتا رہی آشا تم اس دھرتی کی بالکہ نہیں دکھائی دیتی تم تو کوئی دیو کنیا ہو جو ستاروں کے دی بھاتوں میں لیا آکاش میں بچھرتی پھرتی میں نے جب تمہیں پہلی بات دیکھا تھا تب بھی مجھے یہی احساس ہوا تھا جیسے تم کوئی دیو کنیا ہو جو کہیں پھول کر ادھر آنے کی ہے کل جب میں نے تم سے شادی کیلئے کہا تھا مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتی تمہاری اس پویتر بھاونہ کے مول میں نے اپنے آپ پیچ دیا یہ کیا آپ تمہیں اس کا افسوس ہو رہا ہے نہیں بلکہ اب تم مجھے ایک اور بات کبھی پتا چل رہا ہے کیا یہی کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں میں نے ہمیشہ اپنے کلہ کی خاطر تمہاری سندتہ سے دور تھا اپنے کی کوشش کیا اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں غلط راستے پر تھا شاید اس دن تمہیں نے ٹھیک کہا تھا کہ سندرتہ ہی میں کلہ ہے کلہ والا تمہیں کچھ نہیں جانتی صرف اتنا جانتی کہ تم بڑی سندر ہو جہاں سے کلہ پیدا ہوتی ہے تمہیں سندرتہ کو رہ چانتی ہو اور کچھ جاننے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں میں تو بچپن ہی سے جب اس ستارے کو دیکھا کرتی تھی تو کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اگر اتنا ہی سندر کوئی آدمی ہو تو میں اس سے شادی کروں گی گویا میں سندر نہیں ہوتا تو تم اس سے شادی نہ کرتی تب تو میں تم سے باب بھی نہ کرتی لیکن میں تو اتنا سندر نہیں یہ تو تم میری آنکھوں سے پوچھو جنہیں تمہارے آتے ہی اس ستارے کی سندرتہ بھی پھیکی دکھائی گی تب ہی وہ ستارہ تم نے مجھے دے دیا سویر ہو گئی ہے جیون بھئی ہے جیون بھئی ہے جیون بھئی ہے اٹھو جیون بھئی ہے دیکھو میں تمہیں خوشی کی بات سنانے آ رہا ہوں تم آگئی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے جیون بھئی نے آرشا سے شادی کر لی آج سے ہم دونوں صدا کے لیے ایک بسرے پیرو گئے تمہاری بھی تو یہی مرجی تھی نا انیل تم نے بہت اچھا کیا میں تمہیں اس کے لیے مبارک بات دیتا ہوں لیکن بہت افسوس کی بات ہے تمہارے پیتا جی کی بیماری کا یہ تار آیا ہے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتا پہلے کیسے بتاتا تم آئے نہیں میں رات کو تمہارا انتظار بکتا ہوں خیر کوئی بات نہیں تم جلدی سے تیار ہو جاؤ تو گنگا پروسٹیشن سے گاڑی پکا سکتے ہو میں تو عجیب پریشانی میں پڑ گیا ہوں جیون ایک تو پیتا جی سخت بیمار ہے اور دوسرا یہ کہ مجھے آج یہ عاشق ماتا پیتا سے ملنا ضروری ہے ورنہ وہ لوگ اس کی سگائی کر دینے جو دھیرج رکھو انیل میری تو یہی راہ ہے کہ تم فوراں پیتا جی کے پاس روانا ہو جاؤ اور باقی راہ یہاں کا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں میں سب سنبھال لوں گا اگر تم سے کچھ نہ ہو سکا تو تو کیا ہوا وہ لوگ اس کی سگائی کر رہے ہیں شادی تو نہیں کر رہے اور پھر تم پیتا جی کے اچھے ہوتے ہی چلی آؤ اب دیکھو باتوں لگ جائے کہ اپنے کوئی فائدہ نہیں گائی کا ٹائم ہوا چلا جا رہا ہے چلاؤ جرا جلدی چلو اچھا اور دیکھو وہاں پہنچتے ہیں مجھے تاز رو بھی دینے سمجھے مجھے تجھے دروازہ کھولنے کو کس نے کہا تھا اگر تیرے سسروانوالے ہوتے ہیں تو کیا کہتے کیا کہتے میں سمجھی بینہ آئی ہوگی میں سب جانتی ہوں من میں تو لیٹو پھوٹ رہے ہوں گے چل ایک بازو ہو جا جیون جیون چلو جیون آؤ بیٹھو ہاں تو چاچی آج تمہاری لڑکی کی سگائی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا دن بڑا شب ہے جیون جیون نمستے چاچا جی دیکھیے جاہلپور کا جوڑشی ہے افخes یہ کہہ رہا ہے کہ آج کا دن بڑا شب ہے شب آ شب یعنے بڑا میں پھر کہتا ہوں کہ آج کا دن بہت خراب ہے چپ رہے چاچی میرا ایک دوستیاں نیل اس کی کل ہی شادی ہوئی اور آج صویرے اس کے پیتا جی کا اطاع آ گیا کہ ان کی تبیت بڑی سخت خراب ہے فوراں چلے اب وہ بچارہ اسی پریشانی میں چلا گیا یہاں سے اور جاتے وقت اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکا مگر اب یہ جوشی جی آئے اور کہنے لگے کہ آج کا مہورت بڑا خراب ہے آج کے دن جو کام ہوگا صرف ستیاناش ہو جائے گا چاچی میں نے پکڑ کر یہاں لے آیا سوچا کہ آپ کیا شب کارج ہے میرے خیال میں کسی جوشی کو پوچھا ہوگا نہیں ہاں ہاں پوچھا کیوں نہیں لڑکے والوں کا جوشی ہے ابھی آتا ہی ہوگا یہ تو بہت بری بات ہے اگر آج کا مہورت اچھا نہیں تو ہم سگائی نہیں کریں گے تم چپرہو جی ایسے ایسے جوشیوں کو کیا پتا ہوتا ہے لڑکے والوں کا جوشی بڑا ہی سیانہ ہے اس نے جھک دونوں کی پتری ملا دی چاچی سیانہ جوشی تو یہ بھی ہے پتری ملانا تو یہ بھی جانتا ہے ارے بھئی تم بھی تو کچھ بولو میں پھر کہتا ہوں کہ سربناش ہو جائے گا چپرہ ارے بھئی ہمیں کوئی لڑکی سے بیٹ تو نہیں کمانا بیٹا جیون تودھا جا کے ان کے جوشی کو بلالا پھر دیکھ لیں کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو ہاں کیوں نہیں چاچا جی دیکھیں آپ کا کام ابھی ہونا ہے اور میرا دوست چلا گیا یہاں سے مجھے آپ سریدہ چنتا ہے آپ ان کی خاتر کیجئے میں جوشی کو پکڑ کے لاتا ہوں یہیں کہیں ہوگا نہیں میرا حساب ٹھیک ہے آرے چپ رہو ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ راہو مکر کے گھر میں اور چندرمہ اپنا تھان چھوڑ کر سے کے گھر میں پڑا ہے میں کہتا ہوں کہ آج تو آساب ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہی ہو سکتا ہے ہاں تو اب پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں بہن تو حضور جوتشیوں کو چکر میں پڑ رہی ہو مت پڑو چکر میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آج سگائی ہو گئی تو لڑکا پندرہ دن کے اندر اندر مر جائے گا آرے بیٹا نہیں کرتی سگائی جیتا رہے ہیں میرا لال نہیں ماں کر دے میری سگائی اگر میں کمارا ہی مر گا تو بھوچ بند کر بھی بیا کے لیے بن بن بھٹکتا پھر ہوں گا ماں مرنے سے پہلے کر دے میری سگائی ہاں دیکھ اگر تیرا ہی ساپ ٹھیک نکلا تو جو لڑکا آج گیا ہے اس کے باپ کو بھی ٹھیک پندرہ دن جائے مر جائے گا میں کہتا ہوں بلکل مر جائے گا اس لیے تو کہتا ہوں کہ آپ صرف پندرہ ہی دن انتظار کر کے میری سچائی کا انتہام لے لیجی ہاں ٹھیک ہے ہم پندرہ دن کے بعد سگائی کر لیں نہیں نہیں ماں میں پندرہ روز تک انتظار نہیں کر سکتا میں نے تو سگائی کے لیے کل ہی موچھے بنوائی دیکھئے میں آپ لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر ہمارے جوشی جی کا کہنا سچ نکلا تو پورے چار مہینے تک سگائی ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا چپرا جی کیوں چپرا جی ایک اس کے بعد چار مینے سگائی بیان شراد منڈن شادی اور موت کے لیے بھی کچھ امورت نہیں ہے موت کے لیے بھی نہیں تو اب یہ بچارہ کیا کرے گا وہاں وہاں کس مت پندرہ دن کے چار مہینے ہو گئے میں کہتا ہوں جوشی مہاراج چپ اے مو سمال کے بات میں کہتا ہوں اے مو سمال کے بات مو سمال کے بات اے مو سمال کے بات چپرین موٹیو جیسے لال آج ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن بہن ذرا مو تو میٹھا کرتی جاؤ واری میں اپنا موتیو جیسا لال تمہاری مٹھائی کے لالس میں گوا دوں ہاں بات ٹھیک ہے مورت نکلتے ہی مٹھائی کھا لوں گا اچھا جاؤ دھن ہو مہاراج میں کہتا ہوں چاچا جی آپ نے ان کی بات مان کر مجھے نہایت مشکل میں ڈال دیا ہے اب میرے سامنے پہلا سوال تو یہ ہے کہ میرے دوست کا کیا ہوگا دوسرے یہ کہ میرے دوست کے بات کا کیا ہوگا اور تیسرے یہ کہ میں اپنے دوست کی بیوی سے اب کیسے کہوں گا کہ بھائی کچھ دن انتظار کرو وہ فرصت پاتے آتا ہی ہوگا خیر اے جو شری مہارا چلیے اٹھئے اوم شیو جہاں جاتے ہو سختہ ہی پلت دیکھتے ہو جیون بہیا آنے کو کب کہ گئے ہیں اس نے تو پہنچتے تار دینے کے لیے کہا تھا بہیا مجھے فوراں خبر دینا نہیں تو چنٹا لگی رہے گی اب چنٹا کہے کہ اب تو پندرہ دن کی چھٹی مل گئی آشا آشا تمہارا جواب نہیں ہو سکتا آج سویرے نہ جانے کس کا موں دیکھ کر روٹی تھی کہ سب بنا بنایا کام بگر گیا اور بیٹ کرو اپنے کرموں کو چلو تھا یہ سب سامان اب میرا موں کیا دیکھ رہی ہے بھگوان جانے یہ کہاں سے تک پڑا جوتشی کا بچہ اگر میں نے بھی کسی بڑے جوتشی کو بلا کر پندرہ دن سے پہلے مہورت نہ نکلوایا تو میرا نام رکھنی نہیں آج رانے آپ آگئے چھوٹے بابو بابو جی کیسے آپ بابو جی کو پوچھتے ہیں بہت دیر میں پہنچے چھوٹے بابو بابو جی بابو جی آخری وقت تک تمہارے آنے کا راستہ تکتے رہے چھوٹے بابو بابو جی بابو جی اوہ دنیا محبت کرنے نہ دے گی اوہ دنیا محبت کرنے نہ دے گی چار سے دامن بھرنے نہ دے گی آئے چار سے دامن بھرنے نہ دے گی آئے دنیا محبت کرنے نہ دے گی اوہ دنیا محبت کرنے نہ دے گی موسیقی اوہ دنیا محبت کرنے نہ دے گی اوہ دنیا محبت کرنے نہ دے گی آئے موسیقی اوہ دنیا محبت کرنے نہ دے گی اوہ دنیا محبت کرنے نہ دے گی موسیقی دنیا کے انداز نرالے دیکھ رہی ہے دیکھنے والے دنیا کے انداز نرالے دیکھ رہی ہے دیکھنے والے آگ لگا کر پھوک دیا من موسیقی جب مل دو دل پن گئی دشمن نام وفا پر مرنے نہ دے گی آئے نام وفا پر مرنے نہ دے گی آئے دنیا محبت کرنے نہ دے گی اوہ دنیا محبت کرنے نہ دے گی بابو جی کو کتنی آشا تھی کہ وہ مرنے سے پہلے ایک بار تمہاری بہو کو دیکھ لیتے انہوں نے بینی بابو کے ہاں شادی کی باتچین بھی پکی کر لی تھی اگر موت انہیں ایک دن کی بھی اور محلت دیتی تو میں ان کی بہو کو ساتھ لے کر آتا رامو سچ؟ تو کیا بیہ کر لیا سوٹے بابو؟ ہاں بہو کہاں ہے؟ اسے کہاں چھوڑا ہوں موٹر صاحب کرتی رامو؟ نہیں تو یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو جلدی سے جاؤنا مگر میں کہتا ہوں چھوٹے بابو کچھے راستوں میں موٹر کیوں لے جا رہے ہیں ریل سے چلے جاؤنا تم نہیں سمجھتے رامو مجھے وہاں بہت جلدی سے پہنچتا ہے اور مجھے تمہارے جلدی سے ڈر لگتا ہے اور میں دیری سے ڈرتا ہوں وہاں میرا کوئی انتظار کرتا ہوگا ہے موسیقی ڈرائیور گاڑی سے اپنا بیک جلدی سے لاؤ جی ارے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اب ڈاکٹر بچارہ کیا کرے گا بچارہ بچے گا تھوڑا ہی اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ جلدی سے خانی کر دو جی نینہ ملا کے دل چھنا نینہ ملا کے دل چھنا آئے سجن کیوں بھول گئے آئے بلم کیوں بھول گئے نینہ ملا کے دل چھنا نینہ ملا کے جب سے گئے ہاتھیا چھنا آئے مرجھائے دل کی کھلی یاد تتائے جی جی نینہ کہاں ہے اب جی نینہ جی نینہ کہاں ہے اب جی نینہ آئے سجن کیوں بھول گئے آئے بلم کیوں بھول گئے دل کی خبر ہی نہ لی دل کو لبھا کے دل کی خبر ہی نہ لی دل کو لبھا کے بھولے ہو ایسے پریتم اپنا بنا کے بھولے ہو ایسے پریتم اپنا بنا کے جیسے ملے تھے کبھی نہ جیسے ملے تھے کبھی نہ آئے سجن کیوں بھول گئے آئے بلم کیوں بھول گئے منوہ یہ چاہے گیت گاؤں کوئی گیت گاؤں منوہ یہ چاہے گیت گاؤں کوئی گیت گاؤں کیسے سنا ہوں ہے کس کو سنا ہوں کیسے سنا ہوں ہے کس کو سنا ہوں جون گئی ہے من بنا چوٹ گئی ہے من بنا چوٹ گئی ہے من بنا آئے سجن کیوں بھول گئے آئے بلم کیوں بھول گئے نرس وارڈ میں کوئی بیٹ خالی ہے نو ڈاکٹر اچھا تو اپنی اوپر کے کمروں میں سے ایک کمرہ اس کے لئے خالی کر دو میں اسے فوراں بھیجتا ہوں پیتا جی اپنے کمرے والے مریض بہت بے چین ہے بلی طرح سے سر مار رہا ہے اچھا میں ابھی چلتا ہوں اس کی چیبیں دیکھیں تم نے کچھ پتا بتا ملا اس کا نہیں صرف یہ ایک فوٹو ملا ہے اس کی پرچ میں کتنا خوبصورت لڑکا ہے کیا اس کا چہرہ اب بھی خوبصورت رہ سکے گا بابو جی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن زخم بڑے گہرے تھے اس لئے ان کا نشان تو رہے گا یہ کتنی ٹریجری ہوگی کہ ایسی خوبصورت ایک حادثے کی نظر ہو جائے بھگوان کی مرضی کے آگے کوئی کیا کر سکتا ہے بھگوان بھی کبھی کبھی بڑی بے انصاف ہی کرتا ہے اس بچارے نے ایک بچے کا جیون بچانے کے لیے اپنے ایکسیڈنٹ کر لیا اور اس کے بدلے میں اسے انعام یہ ملا کہ اس سے اس کی صندرتہ بھی چھن لیا مگر کس حد تک چھن گئی ہے اس کا پتہ تک نہیں لگ سکتا جب تک اس کی پٹی نہ کھولیا ہے پٹی کتنے دلوں میں کھولے گی بابو جی یہی کوئی بیس پچیس دلوں میں موسیقی موسیقی کیوں یہ آپ نے کیا کر دیا اسے ٹھیک تو کر دیا ورنہ اس کے گال میں چھید رہ جاتا یہ تو ٹھیک نہیں ہوا کیوں بابو جی آپ صرف ایک ڈاکٹر کے طور پر اسے دیکھ رہے ہیں ذرا اس آدمی کے جذبات کا تو اندازہ لگائی ہے کہ کل جب یہ اپنی صورت آئینے میں دیکھے گا تو کیا اپنا پرانا چہرہ یاد کر کیا اپنا منہ نوچ نہ لے گا اس وقت اس کے دل پر کیا پیتے گا آپ کی ڈاکٹر انسان کے جذبات کو کیوں نہیں سمجھتی بابو جی شاید تم ٹھیک کہتی ہو شا تو اس بیچارے کے ساتھ ہم دردی کیجئے اور اس کے صرف آپ کر بھی کیا سکتے ہیں نہیں میں اب بھی کوشش کروں گا میں اس پر پلاسٹک سرجری کا ایک نیا تجربہ کروں گا نرس نرس تم اس کمرے سے تمام آئینے ہٹا دو تاکہ یہ اپنا چہرہ اس وقت تک نہ دیکھ سکے جب تک کہ اس سے میں پھر سے ویسا ہی نہ بنا دوں نرس جیون بھائیا چھوٹے بابو بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں میں تو خود اسے ڈھونڈنے آیا ہوں کہاں ہے وہ وہ تو کہے گئے تھے کہ میں بہو کو لے کر آؤں گا جلدی میں تھے ہوا سے باتیں کرتے موٹر میں بیٹھ کر چلے گئے آخر کہاں گیا ہوگا اچھا جیون بھیا ذرا ان کا پتہ تو لگا نا ان کے بینا تو ابھی اس گھر میں دیا بھی نہیں جل سکتا بھولنے والے تُجھے اپنی جفان کی قسم موسیقی دیکھ لے آکے ذرا ہم پہ گزرتے موسیقی 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 لیے بیٹھے ہیں آکے تجھ بین میری دنیا میں ہو جانا ہی نہیں آکے تجھ بین میری دنیا میں ہو جانا ہی نہیں غم کے ماروں کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں غم کے ماروں کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہائے کب سے دل ناشاد دیئے بیٹھے ہیں دل میں ایک حسرت بربار لیے بیٹھے ہیں ہم بھی مجبور ہوئے ہم بھی مجبور ہوئے پیار بھی بدنام ہوا ہم بھی مجبور ہوئے پیار بھی بدنام ہوا چار دن ہس کے بیٹھانے کا یہ انجام ہوا چار دن ہس کے بیٹھانے کا یہ انجام ہوا ہے دل میں غم ہوں تو بے فریاد لیے بیٹھے ہیں تو نہیں ہے تو تیری یاد لیے بیٹھے ہیں دل میں ایک حسرت بربار لیے بیٹھے ہیں بربار لیے بیٹھے ہیں بربار لیے بیٹھے ہیں بربار لیے بیٹھے ہیں رہے ہیں اچھا ہے کاکا پیٹ کس کے نہیں ہوتا پیٹ تو تمہارے بھی ہے اس کے بھی ہے میرے بھی پیٹ ہے کیا بات پوچھے کاکا تم نے کیا بات پوچھا کیا ہے گنگا بہن آشا کے بارے میں کچھ سنا ہے تو نہیں سنا ہے بہن گزب ہو گیا ہے گزب دکھنے میں تو اتنی سیدھی اور اس کے لچن ایسے آری رادہ کچھ سنا ہے تو نہیں نہیں تو کیا ہوا جان کی سنا ہے آشا کے بچہ ہونے والا ہے ہائی دہیا بینا بیہا کے ہاں اور چھوڑ تیلو اسے گھومنے پھرنے کی اس لڑکی نے تو گاؤں میں ہمیں موں دکھانے کی لیکن بھی نہیں توڑا جی چاہتا ہے تمہارے سار میں یہ سب وہ ٹھوڑ کے مر جاؤں صبر کر دو رکمنی یہ بدنامی بھی اپنی تقدیر میں لکھی تھی تقدیر میں نہیں لکھی تھی بلکہ یہ تمہارے لارڈ پیار نے اسے خراب کر دیا میں کیا جانتا تھا کہ میری اپنی بیٹی بھی ایک دن ناغن کی طرح ڈس لے گی ناغن تو یہ ہے ہی ارے پاپاں تُو نے یہ جنو کا بدلہ لیا ہے ہم سے اس پاپی کا ستیا ناس ہو جس نے ہمیں برباد کر دیا بھگوان کرے اسے جوانی کی موت آئے ماں انھیں گالی مد دو ہم نے شادی کی تھی کوئی پاپ نہیں ہاں تُو نے کیوں پاپ کیا تُو تو ستی ساویتری ہے پاپ تو ہم نے کیا ہے جو تجھے پاپ پوس کر اس دن کے لئے اتنا بڑا کیا ہے دیکھ لیا تم نے کس طرح کیجی کی تیرے زبان چلا رہی ہے کچھ شرم ہو یا اس کی آنکھوں میں ہم سب کے لئے آج ڈوب مرنے کی جگہ ہے مگر اسے ابھی تک لاج نہیں آتی باپو ہم نے تو شادی کی تھی مگر وہ ہے کہاں جس سے تم نے شادی کی تھی آج اسے کہو کہ آگر گاہ والوں کے سامنے ہماری عزت بچا لے مگر وہ یہاں نہیں ہے ہاں ہاں اب وہ یہاں کیوں ہونے لگا جب تو خود ہی مکالا کرنا چاہتی تھی تو دوسرے کسی کا کیا دوش ادھر میں تیری شادی کی بات ہی کر رہی تھی اور ادھر تو نے یہ کرتوچ کی اب میں کس موں سے کسی دوسرے سے بات کروں مجھے تو تم زہر لاتو زہر نہیں میں اس کا گلہ گھنگ دوں گا میں اپنے ہاتھوں سے مار کر خود پھانس ہی لگ جاؤں گا جہلا میرا چہرہ بگن گیا ہے میں بچ صورت ہو گیا نہیں تو کون کہتا ہے آپ بچ صورت ہو گئی نہیں کچھ ضرور ہے آپ مجھے آئینہ دکھائیے ہسپیٹل میں آئینہ نہیں رکھتے ہسپیٹل میں نہیں تو ہسپیٹل کے باہر تو میں خود دیکھتا ہوں آپ کو میری قسم مجھے سچ سچ بتائیں میرا چہرہ کیسا دکھتا ہوں آپ بہت خود صورت دیکھتے ہیں اب آپ لے جائیں موسیقی 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 آج اس بیچاری کا جیون دکھ ہی دکھ ہے اسے آنسوں کے سمندر میں چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے ہوا نیل آج وہ مجھ سے پوچھتی ہے تمہارا وہ بہت سے وعدے کرنے والا دوست کہاں چلا گیا میں اسے کیا جواب دوں میں اسے کیسے بتاؤں کہ تمہارے وہ وعدے سب چھوٹے ہو گئے ہیں آرے کون ہے چھوڑ دو مجھے آشا تم یہ کیا کر رہی ہو مجھے نہ رکھو اب میرے کسی کو ضرورت نہیں ایسا نہ کہو آشا اسی وقت تو تمہاری ضرورت ہے اگر میری ضرورت ہوتی تو مجھے کوئی اس طرح بیعزت کر کے مرنے کے لیے نہ چھوڑ جاتا مجھ سے یوں دھوکہ نہ کرتا نہیں نہیں آشا اس بچارے نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا زندگی سے موڑ کر وہ صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ دنیا کو چھوڑ گیا ہے بھائیہ کم سے کم ایک سال لگے گا ایک سال ہاں پلیسٹک سرجری کا تجربہ بلکل نیا ہے لیکن اب پوری کوشش کر ہوا ہے اچھا اب تم آرام کرو ایک سال 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 موسیقی 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 نی موسیقی 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 گویا میں سندر نہیں ہوتا تو تم مجھ سے شادی نہ کرتی تب تو میں تم سے بات بھی نہ کرتی نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے اتنا پسورت بھرا کر بھی زندہ کیوں رہنے دیا اس سے تم مجھے مار ڈالتے تو بہتر تھا آپ نے میری کلاہ کو میرے جیون کی آشا کو مجھ سے چھین کر مجھے تابنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا ڈاکٹر صاحب مجھے مار ڈالیا ڈاکٹر صاحب مجھے مار ڈالیا میں زندہ نکرہ رہا چاہتا انیل ذرا ہمت سے کام لو میں ایک بہت بڑا تجربہ تم پر کر رہا ہوں اور تم یوں ہمت ہاتھ ہے آپ کو اپنے تجربے کی فکر ہے ڈاکٹر صاحب لیکن میں تو صرف آپ کے تجربے کے لیے نہیں بٹھا رہ سکتا مجھے کہیں جانا تھا ڈاکٹر صاحب میرا کہیں انتظار ہو رہا ہوگا ڈاکٹر صاحب گھبرائیے نہیں ہم آپ کو وہاں پہنچا دیں گے لیکن اب میں کون سا موہ لے کے جاؤں گا تو آپ ہمیں پتا دیجئے ہم آپ کے گھر والوں کو یہی بلا لیں گے نہیں مجھ جیسے بدسودت کا کوئی گھر والا نہیں اگر تم اس خاندان کی بہو بنی تھی تو اس کا نام قائم رکھنے کے لیے زندہ رہو انہیل کو موت نے ہم لوگوں سے جدا کر لیا لیکن ایسا نہ کہو ایسا نہ کہو بھئیہ وہ دیکھو ابھی وہ ستارہ چمک رہا ہے ابھی وہ زندہ ہے ڈاکٹر نے انہیں ضرور بچا لیا ہوگا میرا دل کہہ رہا ہے بھئیہ کہ ابھی میرا سوہاگ امر ہے وہ جب آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ میں تمہاری تھی اور ہمیشہ تمہاری رہو ملی ٹھہرو ٹھہرو آشا تو وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں جس نے تم سے شادی کی ہاں مگر اچھا میں ان کی تسلیق لئے کچھ انتظام کروں گا تم؟ ہاں لیکن آشا تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی مجھ پر بھروسہ رکھنا ہو جیون بھئیہ تم کیا کرنا چاہتے ہو آشا تم میرے دوست کی بیوی ہو میری بہن کی طرح ہو مجھ پر بھروسہ رکھو میں کہتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم دونوں مل کر انیل کی نشانی کو زندہ رکھیں مگر کس طرح؟ میرے ساتھ آو میں بتاتا ہوں ہاں میں نے اس سے شادی کی تھی اگر شادی کی تھی تو آج تک کہاں مو چپائے پڑے تھے کیا تم ہمیں جان بوچ کر بدنام کرنا چاہتے تھے؟ آج تک میری خاموشی خاص وجہ تھی مجھے اپنے دوست کا انتظار تھا تمہیں اپنے دوست کا انتظار تھا اور ہماری عزت کا خیال نہیں تھا پاپن تو اس فریبی کو جا کر بلالائیں میں تم دونوں کا گلہ گھونڈ دوں گا آج میں اپنی عزت کا بدلہ لے کر رہوں گا تو مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے لچے تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے یہ میری بیوی ہے میرے ہوتے ہیں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا دیکھ تو صحیح میں تیرے سانے اب بھی اس کے ٹپڑے ٹپڑے کیے دیتی ہوں دیکھو آشا کی ماں تم نے پہلے اسے بہت تنگ کیا ہے اگر تم اس کی ماں نہ ہوتی تو میں پولیس میں اطلاع کر دیتا اس کا لڑتی تم سے تنگا کر آپ مہتیا کرنے کے لیے جا رہی تھی سمجھیں دیکھا تم نے اب ہمیں پولس میں جانوں باقی تھا ہائے رام کیسا زمانہ آگیا ہے اگر اتنا ہی دم تھا تو شادی کر کے اسے ساتھ کیوں نہیں لے گیا ساتھ لے جانے کے لیے تو آیا ہوں چلو آشا آہاں لے جا اور زہر کی پڑیا میں دے دیتی ہوں دونوں ہی کھانے نا چلو آشا اپنے گھر چلیں اب یہ گھر تمہارا نہیں رہا آو چلو آشا دیکھا تم نے کس بشرمی کے ساتھ چل دی ہے اس کے ساتھ اری تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مر گئی جاؤ اس گھر سے چلے جاؤ اس گاؤں سے چلے جاؤ اس دنیا سے چلے جاؤ پاپیوں تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ آئیے آؤ بیٹا کافی پیو جی نہیں میں آپ سے پوچھنے آیا تھا اگر آپ اجازت دے تو اکیلا گھومنے جاؤں ہاں ہاں شوق سے مگر جاؤگے کہاں ادھر نہر کی طرف اچھا بلکہ موٹر لے جاؤ موٹر ہاں ہاں نہر کافی دور ہے تھک جاؤگے موٹر میں چلے جاؤ تو کھانے کے وقت تک لوٹ بھی آؤگے اچھا جی میں موٹر لے جاتا ہوں موسیقی 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 آخر یانیل بابو ہر روزہ کے لئے کہاں چلے جایا کرتے ہیں یہ تو مجھے نہیں ملوم لیکن اس کی حرکتوں سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے آج کل اس کا دماغ کسی کام میں بہت مصروف ہے لیکن وہ کام کیا ہے اس کا پتہ نہیں اب میں ایک روز موٹر میں ان کا پیچھا ضرور کروں گا مریض میں دلچسپی زیادہ بٹھتی جا رہی ہے بات کیا ہے آخر ڈاکٹر کی بیٹی جو ٹھہری مریضوں میں دلچسپی رکھنا ہی پڑتی ہے ہم کیا بتائیں تم سے کیوں دور ہو گئے ہیں کیوں دور ہو گئے ہیں قسمت سے تنگ گیا کر قسمت سے تنگ گیا کر مجبور ہو گئے ہیں مجبور ہو گئے ہیں موسیقی ملنے کی آس توڑی دنیا ہمارے دل کی برباد کر کے چھوڑی دنیا ہمارے دل کی برباد کر کے چھوڑی تم یہ سمجھ نہ لینا مغرور ہو گئے ہیں مجبور ہو گئے ہیں موسیقی پریاد کر رہی ہے پجڑے ہوئے محبت پریاد کر رہی ہے پجڑے ہوئے محبت ہم تم ہے غم کے مارے دونوں کی ہے یہ حالت ہم تم ہے غم کے مارے دونوں کی ہے یہ حالت آنکھیں ترس گئی ہیں آنکھیں ترس گئی ہیں دل چور ہو گئے ہیں مجبور ہو گئے ہیں ہم کیا بتائیں تم سے کیوں دور ہو گئے ہیں کیوں دور ہو گئے ہیں موسیقی آشا کاش تیری آنکھیں دیکھ سکتی میں مجبور ہو گئے ہوں آشا میں مجبور ہوں تم نے میرے چہرے کی سندرتہ سے کیوں پیار کیا تھا آشا تم نے میرے چہرے کی سندرتہ سے کیوں پیار کیا تھا آشا آشا کون ہے نل بابو آشا میری آشا ہے میرا سپنا ہے میں پوچھتی ہوں آشا کون ہے نل بابو تم دیکھ نہیں رہی ہو یہی تو ہے میری آشا میں پتھر کی آشا کو نہیں پوچھتی کاش وہ پتھر کی آشا ہوتی تو مجھے یہ در تو نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گئے تب پہ کھٹ کے میں اپنے گھر جا سکتا مجھے یہ در تو نہ ہوتا کہ میری بیوی مجھے اس حالت میں دیکھ کر آشا آپ کی بیوی ہے ہاں میری بیوی ہے آشا آپ کی بیوی ہے اور آپ یہاں سال سے پڑے ہوئے دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں دنیا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس آشا کے فریب پر زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مجھے سے بدصورت کو نہیں تو آشا نل کو اب بھی پیار کرتی ہے اور زیادہ بنانے کی کوشش مت کیجئے اب آپ کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے گھر چلے جانا چاہیے تاکہ میں وہاں جاؤں اور آشا میرے یہ بدصورت چہرہ دیکھ کر مو پھیر لے اور جس سچائی سے میں قطرہ رہا ہوں وہی سچائی اس بھیانک شکل میں میرے سامنے آجا کہ پھر میں آپ کو دھوکہ بھی نہ دے سکوں تو یہ چاہتی ہو کہ میں چھوٹی آشا کے سہرے پر بھی زندہ نہ رہوں آنی البابو آپ اس فریب کے سہرے خود تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ کا یہ فریب کسی کی موت کا قارن بھی ہو سکتا ہے موت؟ کس کی؟ اس کی موت جس کا پیار اس کے اتنا پاس ہو کر بھی ان پتھروں سے ٹکراتا پھر رہا ہے جس کی زندگی آپ کے بغیر موت سے بھی بتر ہو گئی ہو گئی کریں یہ کبھی نہیں ہوسکتا یہ آشا کی حالت نہیں ہوسکتی کبھی نہیں ہوسکتی یہ آپ کہہ رہے ہیں آنی البابو کیا میں مان لوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ دل کی آواز ہیں بولیے بولیے میری باتوں کا جواب دے یہ میرا دل کی آواز نہیں تو آپ اپنی بیوی کی توہین کر رہے ہیں آنیل بابو چہرے کی خوبصورتی اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے محبت کرنے والے صورت کو نہیں بلکہ من کی دھڑکنوں کے میٹھے میٹھے گیت سنا کرتے ہیں آنکھوں کے اشاروں کو پہچانا کرتے ہیں میں نے آشا کی موٹی کو دیکھ کر اسے پہچان لیا ہے کہ وہ دنیا میں صرف محبت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے آنیل بابو شاید آپ کو معلوم نہیں کہ عورت بیوی بننے کے بعد پتی کے چہرے کو نہیں بلکہ پتی کے چرنوں کا سہارا لیتی ہے کاش آپ عورت کے دل کو سمجھ سکتے جیوان جا رہا ہے جیوان بے جیوان بے بات سسنو بات سنو بھائی تم نے تو چپکے سے شادی بھی کر لی ایک لڑکے کے باپ بھی بن گئے اور ہم کو مٹھایا تک نہیں بھائی اس گھریب پر بسسہ کیوں کرتے ہو اب تو خیر سے لڑکا ایک مہینے کا ہو گیا ہوگا اس کے خوشی میں اس نے مٹھائی مانگ لی تو کون سا برا کیا ارے بھائی مجھے تو دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال پھیکا اور خود نے وہ کام کیا جو کبھی تیرے باپ دادوں نے بھی نہیں کیا ارے بھائی لڑکا ہوا ہے بس اس خوشی میں مٹھائی آشا جلدی سے سامان باندھ لو اب ہم یہاں نہیں رہیں گے کیا ہوا بھائیہ میں نے کہہ دیا نا ہم یہاں نہیں رہیں گے مگر ہم یہاں سے جا بھی کیسے سکتے اگر وہ آگئے تو ایک بار کہہ دیا ہم یہاں نہیں رہیں گے وہ یہاں نہیں آئے گا وہ مر چکا ہے تمہیں میری باتوں کو یقین کیوں نہیں ہوتا کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ ضرور آئیں گے تمہارا دل کہتا ہے اور میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کیا وہ جھوٹ ہے اپنے ایک وہم کے لئے کیوں اس ماسوم کا بدنامی ایک آنٹوں میں گھشتنا چاہتی ہو یہ وہم نہیں ہے بھی میرے دل کی آواز ہے یہ وہم ہے اچھی طرح سن لو انیل مر چکا ہے اب وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا آہوگی نا ساجن آہوگی نا آہوگی نا ساجن آہوگی نا کسمت کو میری جگہ آہوگی نا آہوگی نا آہوگی نا ساجن آہوگی نا تم کیا آگئے میرے دنیا آگئی مر مر کے جینے کی رتو آگئی تم کیا آگئے میرے دنیا آگئی مر مر کے جینے کی رتو آگئی برہن کو دکھ سے چھڑا ہوگی نا برہن کو دکھ سے چھڑا ہوگی نا آہوگی نا آہوگی نا مر کے جینے کی رتو آہوگی نا مر کسیمت بھی ہے ہم سے پگڑی ہوئی جیون کی نگری ہے اجڑی ہوئی مر کسیمت بھی ہے ہم سے پگڑی ہوئی جیون کی نگر ہے اجڑی ہوئی تو اس کو آکے بساؤگے نا آؤگے نا آؤگے نا ساجن آؤگے نا پہلو میں ایک دل ہے ٹوٹا ہوا ہاتھوں سے دامن ہے چھوٹا ہوا پہلو میں ایک دل ہے ٹوٹا ہوا ہاتھوں سے دامن ہے چھوٹا ہوا نردھن کی بگڑی بنا آؤگے نا آؤگے نا آؤگے نا ساجن آؤگے نا قسمت کو میری جگا آؤگے نا آؤگے نا بھگوان ایک دن تم میری شادی کی گواہ بنے تھے آج میں تمہیں اپنی بربادی کا گواہ بنانے آئی ہوں تم نے مجھے اسی دن کیوں نہ بتایا کہ وہ میری شادی کا نہیں سرناش کا دن تھا یہ تمہاری کیسی مایا ہے پربو یہی مسکرات اس دن بھی تمہارے ہونڈوں پر کھیل رہی جس دن تمہارے دربار میں ہم دونوں ہمیشہ کیلئے ان دوسرے کے ہو چکے تھے آج بھی وہی مسکرات تمہارے ہونڈوں پر کھیل رہی ہے جبکہ چاروں طرف میرے لیے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے بولو پربو کیا تمہارے دربار میں سے بھی انصاف اٹھ گیا چھپ کیوں بھگرن تم تو ہمیشہ عبلا کی پکار سنا کرتے ہو میری تم سے یہی بنتی ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار بس ایک بار انہیں بھر نظر دیکھنا چاہتی ہے اتنا تو تم کر سکتے ہو بھگرن یہ سب نے اپنے لیے نہیں اس نے دوش بچے کیلئے چاہتی ہے چلو بہن گھر چلو میں تمہیں گاؤں بھر میں ڈھونڈتا ہوایاں گھر چلو بھو پورا وہ آشا تھی پھر وہ کہاں ہے وہ اوڑ گئی اوڑ گئی ہاں وہ اوڑ گئی یہ گاؤں کے چھوکرے کے ساتھ بھاگ گئی گاؤں کے چھوکرے کے ساتھ بھاگ گئی ہاں مگر تم کون ہو کیوں پوچھتے ہو اس کے ماتا پتا اس کے ماتا پتا وہ بھی اسی شرم کے مارے اس گاؤں سے چل جی مگر تم کون ہو کہ آج کل جیون گاؤں ہی میں ہے جیون اسی نے تو میرا گھر برباد کیا ہے آشا نے اسی کے ساتھ تو بیعا کیا ہے بھلا بتاؤ کہ جیون کو ایسا کرنا چاہیے تھا میرا گھر برباد کر کر اسے کیا ملا میری منگیتر کو اس نے ورگالا لیا اب میری شادی کیسے ہوگی جیون جیون ہاں جیون کیا جیون بھی چلا گیا نہیں وہ بے شرم یہاں سے کیسے جائے گا آؤ تم کو میں اس کا کالامو دکھاتا ہوں آؤ میرے سارے چلو میرے سارے موسیقی 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 مارو 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 آیا مارو 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 بچوں کو ساتھ بھی پتھ مارنے آگیا آشا آشا بہوت جیون بہیا تم میرے لیے اس طرح کیم لڑای مول لیتے ہیں تم اکیلے کس کس سے نکت ہوگی آشان تم میرے لیے نہ گھبراو چل اٹھو اٹھو چل کے آرام کرو ہوا ہے دل جینے میں کچھ مزا نہیں دکھ سے بھرا ہوا ہے دل جینے میں کچھ مزا نہیں ٹوٹ گئے سب آسریں ٹوٹ گئے سب آسریں اب کوئی آسرا نہیں دکھ سے بھرا ہوا ہے دل موسیقی درد سے بھی نڈال ہے آج اپنا حال ہے موسیقی درد سے دل نڈال ہے آج اپنا حال ہے روٹھی ہوئے ہے زندگی روٹھی ہوئے ہے زندگی موت کا بھی پتا نہیں دکھ سے بھرا ہوا ہے دل موسیقی بھگڑے ہوئے نصیب نے موسیقی بھگڑے ہوئے نصیب بنے لوٹ لیا چمل میرا چمل میرا چمل میرا ہائے خزا ہائے خزا دو ہم نہ کر تیری کوئی خطا نہیں دکھ سے بھرا ہوا ہے دل جینے میں کچھ مزا نہیں دکھ سے بھرا ہوا ہے دل موسیقی آشان سبر سے کام لو ایسی باتیں نہ کہو نہیں بھئیا آج میں نے دیکھ لیا کہ میرے کارن تمہیں کیا کیا سہنا پڑ رہا ہے آج ایک بدماش پتھر اٹھائے تمہارے گھر تک چلا آئے اب وہ تمہیں یہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے تمہارا یہاں سے چلا جانا ہی بہتر ہوگا آشان تمہیں یاد ہے بہت دن ہوئے میں نے تم سے کہا تھا مگر تم نہ مانی خیر اب بھی اگر تم کہو تو ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں مگر میں کیسے جا سکتی مجھے تو کسی کا انتظار کرنا ہے لیکن وہ تو اچھا ہم لوگ یہی رہیں گے ہمیں نہیں بھئیا صرف مجھے ہی یہاں رہنا ہوگا اور اور اب تو شاید میں بھی نہ رہ سکوں صرف میری آتما ہی ان کا انتظار کرے گی آشان انہوں نے کہا تھا نا کہ شادی کے اصل ہی مانے ہوتے ہیں دو آتماوں کی ایک دوسرے سے جان پہچان اور ان کا صدا کیلئے ملاب سو جان پہچان تو ہو چکی اب ملاب نہ جانے کب ہوگا میری موت کے بعد میری آتما تو انتظار کر سکتی ہے نا بھئیا آشان آشان تم مرنے کی باتیں مت کرو تم مجھے ابھی تک زندہ سمجھ رہے ہو میں تو اسی دن مر گئی تھی جس دن تم مجھے اپنے گھر لے آئے بدنامی ہی انسان کی موت ہوتی ہے بھئیا آشان آشان ایسی باتیں نہ کہو میں نے سوچا تھا کہ میں زہر کھالوں گی مگر اب اس کی کوئی ضرورت نہیں بھگوار مجھ پر مہربان ہو گئے دیکھو وہ دیکھو دیکھو بھئیا موت خود چل کر میرے گھر آگئی ہے آشان دیکھ رہے ہو بھئیا آشان 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 دیکھو دیکھو بھئیا بھئیا اب وقت بہت کم ہے بھئیا میری ایک ہی اچھا ہے مجھے 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 ایک بار وہاں لے چلو آہاں چاہاں ان کی پیار کی نشانی وہ دھوری مورتی ہے نا وہاں لے چلو بھئیا انہوں نے پیار کو مر کرنا چاہا تھا میں وہاں جا کر مرنا چاہتی ہوں آدار تو یہ پتھر کی مورتی نہیں کی جو آج تک میرا انتظار کرتی رہی ہے تم تو میرا انتظار بھی نہ کرسکیں آشان موسیقی آنیل 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 اگر ہمیں شادی کرنا ہی ہوتی تو ہم دنیا بھر کے تانے سننے کے لئے اسی گاؤں میں کیوں پڑھ رہتے ہیں کتنے دکھ کی بات ہے جو دیوی تم ہر انتظار میں موت سے لڑتی رہی اسی کو تم بھی پتھر اٹھا کر مارنے چلے آئے بھائی انہیں کچھ نہ کروں بھائیہ اس میں ان کا نہیں میرے قسمت کا دوشتہ آہ آپ مجھے آرام سے ان کے جرنوں میں مر جانے کا ہو آشا اتنی دیر سے آئے ہو کتنے نردئی ہو تم میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا آشا مجھے لوگوں تمہیں لوگوں سے کہنے کا ادبار آگئے ہو انسان کا دکھ تم نہ سمجھ سکے مجھے معاف کرتو آشا مجھے معاف کرتو میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا میں نے تمہارے چہرے کی سندرتہ دیکھی تھی لیکن تمہارے آتما کتنی مہانے یہ میں نہ جان سکا لیکن اب میں تمہیں پہچان گیا آج ہماری سچی جان پہچان ہوئی آشا اب ہم ایک دوسرے کو کبھی غلط نہیں سمجھیں کبھی غلط نہیں سمجھیں گے کو میں دیر سے آیا ہوں لیکن تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں آشا آج سے ہم اسے سنا رہا ہے آنیل مٹی کو جسے سنا رہا ہے وہ تو خاک کر دھیر ہو چکی نہیں 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 آشا 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 مگر آج سے تمہارا سہارا لے رہی ہوں تو اسے تمہاری بھینٹ کر دی ہوں تاکہ جب تک یہ گگن میں اسی طرح چمکتا رہے اس دھرتی پہ ہمارے پیار کا دیا بھی اسی طرح چلتا رہے موسیقی 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 موسیقی